بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گروتھ فر ایوریون سے میں ہوں اسد آپ کی کمیابی کا ہمسفر دوستو لوگ اپنا بزنس بنا لیتے ہیں لوگ اپنے بزنس میں ایسے سسٹم اینڈ پروسیجرز بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سیلز انکریز کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان کا پلیٹ فارم یا ان کا بزنس یا ان کا آن لائن انفلینس بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ دن بائی دن ترقی کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایک ایگزامپل دوں گا ہے ٹک ٹاک نے کتنی ترقی کی لیکن وہ فیل کہاں پہ ہوئی وہ بین کیوں ہوئی وہ بین کہاں پہ ہوئی اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے آفٹر سیل سرویس پہ فوکس نہیں کیا انہوں نے کسٹمر سرویس کو پرورٹیز نہیں دی کسٹمر سرویس بیسکلی کیا تھا کہ ان کو اگر کوئی کمپلین آتی وہ ایویڈنس کلیک کرتے اس کانٹرن کو ریموو کرتے اس پلیٹ فارم کو ریموو کرتے ایون کے سنگل کمپلین پہ وہ ریپلائی کرتے لیکن انہوں نے آسا نہیں کیا جیسا کہ ہماری گورنمنٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ نے پی ٹی اے کا ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے چائنیز کمپلین ٹک ٹاک کو بھی اپروچ کیا کہ ان کی پلیٹ فارم پہ بہت ایسا غیر خلاقی اور انتشار امیز پولیٹیشن کے خلاف یا اس طریقے سے کوئی کانٹن پوز کیا جا رہا ہے ان کو ریموو کریں لیکن ان کا سٹرونگ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے کسٹمر سرویس سپورٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے پی ٹی اے کو ریسپونڈ نہیں کیا اور پی ٹی اے نے ان کی اپ کو بلوک کر دیا اسی طرح بہت سارے گھنٹریز اور میں بھی بلوک ہے اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو فیل ہی سی لیے ہوتے ہیں کسٹمر کو آفٹر سرویس نہیں دیے پا رہے ہوتے ہیں آفٹر سیل سرویس نہیں دیے پا رہے اسی وجہ سے آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں کا کسٹمر سپورٹ سرویس دیپارٹمنٹ اور آپ لوگوں کا نیک ورک اور آپ لوگوں کا سسٹم سٹرونگ ہے تو دوستو آپ لوگوں کی بزنس کی گروت کو کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ جب آپ لوگوں کیسے کسٹمر اپروچ کرے گا کمپلین کرے گا آپ اپنے سسٹم کو اپگریٹ کریں گے اپنی پروڈکٹ اور سرویسز کو اپڈیٹ کریں گے اگر آپ لوگوں کو فیڈبیک دیتا ہے آپ مزید امپروف کریں گے یا آپ لوگوں کو کسی طرح سے بھی کوئی اپروچ کرتا ہے تو ایون کیا آپ کا کمپیٹیٹر بھی آپ کو نیگیٹیو کمپلیمنٹ میں اپروچ کرتا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے خزانہ ہے کہ آپ اس پہ کام کریں اور اپنی سٹرنٹھ کو انہینس کریں سو آپ لوگ فوکس کریں کہ کاروبار فیل ہونے کی سب سے مین ریزن آپ کے سامنے ہے ٹک ٹاک کا بند ہونا کہ انہوں نے کسٹمر سپورٹ سرویس نہیں پروائیڈ کی سو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بزنس میں یہ کسٹمر سپورٹ ایک ایسا دپارٹمنٹ بنائیں گے جس کی وجہ سے آپ کے بزنس کے جتنے بھی کسٹمر بن چکے ہیں یا آپ کے نیگیٹیو جو پروسپیکٹ ہیں وہ جب آپ کو کمپلیمنٹ دیں گے تو آپ ان سے سیکھ کے اپنی زنگی میں گروہ کریں گے اپنے بزنس کو گروہ کریں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل سبسکراب کرتے جائیے گا تھانکیو فور واشنگ ڈس ویڈیو